2019 کراچی کی ریال اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے کیسا رہا؟ کونسا علاقہ اور کونسا پروجیکٹ خریداری اور قرائداری کے حوالے سے زیادہ بہترین ثابت ہوا؟ آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں 2019 ماضی کے حوالے سے کراچی کی ریال اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے کافی ایونٹ فل ثابت ہوا جس میں کافی زیادہ قابل ذکر ڈیولپمنٹ سامنے آئیں جس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو ہائی رائز کنسٹیکشن سے پابندی کا خاتمہ ہونا ہے کیونکہ اس پابندی نے ریال اسٹیٹ انڈسٹری کے بلڈرز اور خاص طور پر ایجنٹس کی کمر توڑ رکھی دی اور اس سے مارکیٹ پر بھی بڑا برا اثر پڑا ہوا تھا اور اس پابندی کے ہٹنے کے بعد مارکیٹ میں ایک خوشخبری پھیلی اور کام میں تیزی بھی دیکھنے میں آئی ایک عرصہ دراز بعد اس پابندی کا ہٹنا اور شہر میں امن و امان کے بعد شہر کے مضافات میں تیزی سے عوام کی دلچسپی خریداری کے حوالے سے دیکھنے میں آئی تھی جب حکومت پاکستان کے جانب سے ریال اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس ریجیم لاغو کی گئی تب ریال اسٹیٹ ایجنٹس بہت مہتات اندازے کے ساتھ اور حساب کتاب کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئے 2019 میں ہی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب حکومت نے اس ٹیکس ریجیم کو لاغو کیا تو ایک ہی سوسائٹی کے اندر کئی مقامات پر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا اب بات کر لیتے ہیں کہ 2019 میں رہائشی پلوٹس کے حوالے سے کون کون سے علاقے سب سے زیادہ نمائی رہے ان رہائشی پلوٹس میں 120, 240 اور 500 گز کے پلوٹس کا سروے کیا گیا تو اس میں سب سے زیادہ نمائی اسکیم تینتیس اس کے بعد بہریہ ٹاؤن اس کے بعد گڑاب ٹاؤن پھر ڈی ایچے ڈی فینس اور پھر ڈی ایچے سٹی نمائی رہے تعمیر شدہ گھروں کی بات کی جائے تو اس میں گلستان جہور سب سے پہلے ڈی ایچے اس کے بعد پھر گلشن اقبال ٹاؤن پھر بہریہ ٹاؤن اور پھر نورت کراچی نمائی رہے اب اگر قرائداری کے حوالے سے بات کی جائے تو 2019 میں گلشن اقبال قرائداری کے حوالے سے سب سے زیادہ نمائی رہا اس کے بعد ڈی ایچے اس کے بعد گلستان جہور پھر نورت ناظم آباد اور پھر کلفٹن کا علاقہ نمائی رہا دو تین اور چار کمروں پر مشتمل اپارٹمنٹس کی بات کی جائے تو گلشن اقبال ٹاؤن سب سے زیادہ اپارٹمنٹس کے حوالے سے نمائی رہا اس کے بعد گلستان جہور پھر ڈی ایچے پھر نورت ناظم آباد اور پھر بہریہ ٹاؤن میں اپارٹمنٹس کی خرید و فروغ کی گئی اب اپارٹمنٹس میں ہی اگر قرائداری کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں گلشن اقبال پھر سر فیرست ہے ڈی اچے اس کے بعد گلستان جہور پھر نورت نازباباد اور پھر گلفٹن کا علاقہ آتا ہے